بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ انہیں رمضان میں بنائیے گا اور انجوائی کیجئے گا اور رمضان میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پکوروں کے بغیر افتاری دوری ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پالک کے پکورے بہت زیادہ آئلی ہو جاتے ہیں ان کے اندر کافی تیل چلا جاتا ہے تو میں آپ کو ساتھ میں ٹیپ بھی بتاؤں گی تاکہ آپ کے پکورے جو ہیں بہت زیادہ آئلی نہ ہو تو ٹیپ نمبر ون یہ ہے کہ آپ نے پالک کے پکورے جب بھی بنانے سب سے پہلے آپ نے بیسن کو بھون لینا بغیر کسی آئل کے اور اسے چار سے پانچ میٹ تک بھونے اور جب ہلکی سی خوشبو آنی شروع ہو جائے اور ہلکی سا کلر چینج ہو جائے تو پھر اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں اور یہ آپ نے لازمی کرنا ہے پالک کے پکوروں کے لیے خاص طور پر یہ ضرور کی جائے اس سے پالک کے پکورے بہت زیادہ آئلی نہیں ہوں گے تو یہاں پر بیسن تھنڈا ہو گیا ہے اور میں اسے چھاند کر پالک میں شامل کر دیتی ہوں پالک میرے پاس بائل پالک تھی آپ جائیں تو فریش پالک لے لیں اور اسے موٹا موٹا رفلی سا کٹ لیں یہ میرے پاس بائل پالک ہے تو بیسن میں نے دو کپ تقریباً دو کپ سے کام ہی تھا تین سو گرام بیسن تھا ادرک اور لسن ایک ایک چائے کا چمچ سبز میچے ہس بے ضرورت ہس بے ضرورت ہس بے ضرورت اگر آپ چاہیں تو لال میچ بھی یوز کر سکتے ہیں کٹی ہوئی اور یہ سوکا پیسا دنیا ایک چائے کا چمچ حلدی ایک چائے کا چمچ نمک ہس بے ضرورت اور آدھا چائے کا چمچ اجوائن بھی تھی اس میں میں شامل کی اب اس میں دوسری ٹپ یہ ہے کہ آپ نے اس میں بہت زیادہ اس پالک کو نرم نہیں کرنا اس کے جو بیٹر ہوگا پالک کا بہت زیادہ پانی نہیں شامل کرنا اس کی جو ڈو ہے تھوڑی سی سخت رکھنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے میں پانی اس میں شامل کروں گی جتنی مجھے ضرورت ہوگی تاکہ پانی اس میں زیادہ نہ چلا جائے اور یہ نرم نہ ہو جائے بیٹر کو آپ نے نرم نہیں کرنا تھوڑا سا سخت ہی ہوگا تو اسے یہ ہوگا کہ اس میں آئل نہیں زیادہ جائے گا اور یہ کرسپی بنے گی پالک کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا بیسن میں اب یہاں پر تیل گرم ہو گیا ہے تیل کو پہلے اچھی طرح گرم کر لیں اور پھر میڈیم لوگ پر رکھ دیں اور احتیاط سے اس میں پالک کا بیٹر ڈال دیں اور آپ نے اس کو پھر جب بیٹر ڈال دینا تو بلکل آنچ جو اور نہ لوگ کر دیں دموالی جتنی ہی ہلکی آنچ پر پکیں گے اتنے ہی کرسپی اور مزے دار بنیں گے تو کافی تھوڑا سا ٹائم یہ لیں گے زیادہ لیکن یہ بنیں گے بہت کرسپی اور مزے دار وقفے وقفے صاحب اس میں چمچ بھی لاتے جائے لیکن اس بات کا کیا رکھنا ہے جب کوڑے ڈالنے ہیں تو اسی وقت اس میں ہلانا نہیں شروع کر دیں تقریباً تین سے چار میٹ بعد اسے ہلائیں اس کی چینج کریں سائیڈ اور انہیں الگ الگ کر دیں اگر ساتھ جڑ گئے ہیں تو کوشش کریں کہ بہت زیادہ بھی اس میں پالک نہ ڈال دیں آئل میں تاکہ یہ ساتھ جڑ نہ جائے جی فرینز تو یہاں پر پکورے تیار ہو گئے ہیں ایک پلیٹ پر پیپر بچھا لیں اور اس کے اوپر پالک کے پکورے نکال دیں اور انہیں اچھی طرح سے چھان لیں تو ابھی میرے پاس اور بھی ہے تو کچھ اور ڈال لیتی ہوں میں نے پالک میں جو بیسن ہے وہ تھوڑا سا کم ہی ڈالا ہے کیونکہ مجھے پالک کا ٹیسٹ زیادہ اچھا لگتا ہے تو میں نے اس لئے بیسن کم ڈالا ہے آپ چاہیں تو اس میں بیسن زیادہ ڈال سکتے ہیں یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ نے زیادہ بیسن ڈالنا ہے تو آپ بیسن زیادہ اس میں شامل کر لیں پالک کے پکوروں میں تو میں نے کم ہی ڈالا ہے باقی نمک میچ اور مسالہ جو ہیں آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یا لال میچ بھی شامل کر سکتے ہیں میں نے لال میچ نہیں شامل کی کیونکہ میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے تو میں لال میچ کم ہی یوز کرتی ہوں سبز میچ کے ساتھ بھی اس کا ذائقہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے آئل میں پالک کو آرام سے احتیاط سے ڈالیے گا آتوں کی مدد سے ہی ڈال دیے گا اور آنج کو بھی ہلکا رکھنا ہے ہلکی آنج پہ پکائیے گا تو ٹیپ نمبر وان تھی کہ بیسن کو پہلے بھول لینا ہے بغیر آئل کے اور اسے تھنڈا کر لینا ہے جب تھنڈا ہو جائے گا تو پھر اسے پالک میں شامل کر کے اس کا بیٹر بنا لیں اور ٹیپ نمبر ٹو یہ تھی کہ اس کا جو بیٹر بنانا ہے وہ بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا تھوڑا سا ہارڈ ہونا چاہیے سخت ہونا چاہیے پانی کم یوز کرنا ہے اور ہاتھوں کی مدد سے اسے اچھی طرح مسل نہ ہے اور مکس کرنا ہے ہاتھوں کو اچھی طرح دولیں اور اسے مکس کر لیں پالک کے پکوروں کا بیٹر آپ دو تین گھنٹہ پہلے بنا کر رکھ دیں اور جب افتاری کا ٹائم ہوا دا گھنٹہ پہلے اسے فرائی کر لیں تو فرینڈس رمضان میں بھی میرے ساتھ رہے گا مزیدار افتاری ہوگی روزانہ ڈرینکس ہوں گے انشاءاللہ اللہ اور سہری بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہاں پر میں چیک کر لیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے زیادہ پالک شامل کی ہے آپ چاہیں تو بیسن زیادہ شامل کر سکتے ہیں لیکن پالک کے پکورے ہیں تو پالک زیادہ ہونی چاہیے اس لئے میں نے اس میں پالک زیادہ شامل کی ہے ایک اور چیک کر لیتا ہوں یہ دیکھیں بہت ہی کرسپی اور مزیدار بنیا ہے تو آپ بھی ضرور بنائے گا اور مجھے کومنٹس سیکشن میں بتایا گیا کہ آپ کے پیس کیسے بنے اگر آپ کو میری ٹیسپی اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور بہت اچھی لگے تو میرے چینل کو بھی سبکرائب کر لیں اچھا کھائیں اچھا کھلائیں اسی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ